بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے یہ ساری جو احتیاطی تدابیر بتلائی جاتی ہے یہ حکومت کی طرف سے ہم لوگوں کی حفاظت ہی کے لیے ہوتی ہے پیادہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرے اور جو کچھ حکومت کی طرف سے تدبیریں بتلائی جائیں اس پر عمل کریں لیکن ایسے وقت میں کتنے بھائی کے مو سے اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں کہ حکومت جو بھی چینلوں کے ذریعے یا اخبارات کے ذریعے یا نشر اور اشاعت کے ذرائع کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے جو بات فیلاتی ہے وہ تو بس بتا دیتی ہے درا دیتی ہے حالانکہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہوتا اور جتنی مرتبہ بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں یا خبروں کے ذریعے بات چلتی ہے لیکن بتایا بہت کچھ جاتا ہے ہوتا کچھ نہیں ہے تو اس سلسلے میں ہمیں سمننا چاہیے کہ یہ بھی قدرتی جو بھی آفات ہے اس سلسلے میں نہ کسی انسان کا اس کے اندر دخل ہے نہ کسی نیوز کا نہ کسی شوشل میڈیا کا بس جو کچھ ان کے آنے کے بارے میں امید کی جاتی ہے اس کی روشنی میں آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ جس طرح سے پیچھے ہو رہا ہے اب آگے جو صورتحال پیش ہونے والی ہے پیچھے کی حالت کو دیکھ کر اس اس طرح سے ہونے کا امکان ہے لیکن ایسے وقت میں ذرہ برابر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اکثر مرتبہ بلکہ ہر مرتبہ کہا جاتا ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تھوڑی کرنے والے ہیں بلکہ جو کرنے والی ذات ہے وہ خدا کی ہے اور خدا کی قدرت ہے یہ کہ خدا جب چاہے جس طریقے سے مسئیبت سے یا حالات سے دوچار کرے اور اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ بھی رکھے یہ اللہ رب العزت کا اپنا اختیار ہے اس سلسلے میں بالکل اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے کہ ہر مرتبہ بتلایا جاتا ہے اور ہوتا کچھ نہیں ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے یہ بہت غلط بات ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کے قدرت کو جھٹلانے کے مترادیف ہے لہذا جب بھی اس طرح کی باتیں کہی جائے تو تطویر بالکل اختیار کرنی چاہیے جس طرح کہ اگر تھنڈی کے موسم میں اگر کوئی یہ کہیں میں تو سوٹر نہیں پہنتا مجھے تھنڈی نہیں لگتی ایسا نہیں کہنا چاہیے بلکہ حالات جس طریقے سے ہوں اس طریقے سے جو کچھ حالات کے سازگار بنانے کے لیے آدمی کو اختیار کرنا ضروری ہو تو آدمی کو اختیار کرنا چاہیے جیسے سوٹر پہننا چاہیے تھنڈی کے موسم میں گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلنا چاہیے تھنڈی کے موسم میں بچوں کو بھی موٹے گرم کبڑے پہنانے چاہیے اسی طریقے سے بارش کے موسم میں جب حکومت کی طرف سے یا کسی کے بتائے جانے کی طرف سے جب یہ بات کہی جائے کہ احتیاطی تدابی اختیار کریں تو یقینا یہ کرنا چاہیے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بارش کا موسم ہوا یا اس طرح سے طوفان کی آمد کے وارے میں پتہ چلا یا آپ نے بدلی دیکھی یا ایسے آثار ہوئے کہ اب بارش ہونے والی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بدلی یا آندھی دیکھتے تو اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا جاتا اور آپ تردد اور تشویش میں مبتلا ہو جاتے ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول لوگ جب بادل دیکھتے ہیں بدلی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ جب بھی بادل دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے سے ناغواری گھوراہٹ اور پریشانی جھلگتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو کیونکہ ایک قوم قوم عاد ہوا کے عذاب سے دوچار ہو چکی ہے اور ایک قوم نے بدلی کا عذاب دیکھا تو وہ کہنے لگی یہ بادل تو ہم پر برسنے والا ہے جو بادل آ رہا ہے وہ ہم پر برسے گا لیکن وہ برسا تو لیکن اس سے پانی نہیں بلکہ بارش جو ہوئی پتھروں کی ہوئی جس سے سب کے سب ہلاک کر دئے گئے لہذا ایسی صورتحال کے اندر ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور احادیث مبارکہ کے اندر جتنی دعائیں بدلائی گئی ہیں اس دعاوں پر عمل کرنا چاہیے اور سب سے آسان اور اہم دعائی ہی ہے اللہم صیب النافیہ اے اللہ جو بارش آپ برسا رہے ہیں اس کو ہمارے لئے نفع مند بنا دیجئے ہمارے لئے خیر کا ذریعہ بنا دیجئے اس کے ذریعے ہمارے فصلوں کے اندر برکت عطا فرمائیے اس کے ذریعے ہمارے رزقوں کے اندر برکت عطا فرمائیے ایسے نہ ہو کہ اس سے ہمارے فصلوں کا نقصان ہو ہماری بستی کی حلاکتی کا ذریعہ بن جائے اور ایسے بھی اس کے علاوہ کئی دعائیں ہیں اللہم امی اسألوک خیرہ و خیر ما فیہ و خیر ما ارسلت بہی و اعوذ بک من شرح و شر ما فیہ و شر ما ارسلت بہی اور احادث مبارکہ کے اندر اس کے علاوہ کئی ایک دعائیں آئی ہیں لیکن اللہم صیب النافیہ یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی زیادہ پڑھنے کے اندر سہل اس لئے اس دعا کا ورد زیادہ سے زیادہ رکھیں اور زبان سے کچھ ایسے جملے نہ نکالیں کہ ایسا لگے کہ جس سے قدر سے ٹکرانا سمجھ میں آرہا ہو اللہ رب العزت